موسیقی نمسکار میں ہوں اشونی جی ٹونٹی شکھر سمیلن میں بھاگ لینے پہنچے بردان منتری نارندر موڈی نے کیا چین کو آتنکواد کے مسئلے پر کھینڈنے میں کامیابی حاصل کیے یہ بات کے معنی اس لیے کہ بیتے دنوں چین کی شہ پر پڑوسی پاکستان کی ناپاک حرکتوں سے چرچے گرمائے تھے ایسے میں کیا پاکستان سمرتی چرمپنت کا مدہ اٹھا کر موڈی نے چین کو اسی کے گھر میں گھیڑ لیا یا پھر انتراشتی برادری کو یہ پیغام دینے میں موڈی کامیاب رہے کہ شی جنپنگ کی شہ پر نواز شریف سرکار کتنا ہی کشمیر کا راگ اٹھا لے دونوں کی حرکتیں اب دنیا کے سامنے ہوگی ایک سوال انیس جی میں بھارت کی صدستہ سے جڑا ہوگا کیا ہر مسئلے پر موڈی نے اپنی بر مرتبہ دمدار طریقے سے بات رکھی ہے بدلتی رن نیتی کے ساتھ پاکستان سمرتیت آتکواد کو لے کر کیسے ہیں موڈی کے تیور کھل کر بات ہوگی بگ فائٹ لائن موسیقی پاتچیت کے دور میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک ریپورٹ پر نظر سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا جی ٹونٹی میں جن کے مائنوں پر آج ہو سکتی ہے بات جی ٹونٹی سمیٹ میں آتکواد کے مسئلے پر پردھار مانتری نارندر موڈی کے کڑے رکھ کے بعد ایک بار پھر بھارت کی ویدیشنیتی اور ٹیرریزم پر رکھ کو لے کر چرچے تیج ہیں بی بی سی دنیا سے لے کر پاکستان کی دار ٹریبیون تک نے اس مسئلے کو پرمکتہ سے خبروں میں شامل کیا ہے سوموار کوچین میں پردھار مانتری نارندر موڈی نے پاکستان کا نام لیے بغیر اس پر نشانہ سادھا اور کہا کہ بھارت نے ٹیرریزم کے مسئلے پر جیرو ٹولرینس پولیسی اپنا رکھی ہے ایک ٹیرریزٹ ٹیرریزٹ ہوتا ہے ساؤتھ ہیشیا میں ایک دیش ہمارے ریجن میں آتنکواد کو اس کے ایجنٹس کے چریے فیلا رہا ہے ایسے میں آتنک فیلانے والوں پر بندشیں لگائیں سیدھا سا سمجھے تو کیا نارندر موڈی چین کی چالوازیوں کو روپائیں پسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کام پر اسی سوال پر آپ کے رائے کا آج ہمیں انتظار ہے ساتھی فیش بک یا پھر پیوٹر پر بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سوال پر آپ نے کیا سوچا تو اصل چین کے اس دورے سے پہلے موڈی بھی اتنام بھی گئے اسی بات کو لے کر کبھی معایلے تھے بلوچستان پی اوکی ایسے کئی مسئلے ہیں جن کو لے کر امید تھی کی بات ہوگی لیکن سوال پاہستان سمرتت آتنک واد پر ہی آ کر ٹک گیا اور اس میں چین کی کیا بھومی کا ہو سکتی ہے دوسرا سوال اس پر تھا ان دونوں پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں چرچہ میں ہمارے ساتھ فیلال کانگریس سے بیاس سوشیل آسوپا جی جڑے ہوئے ہیں بھارت چین سمندوں کے جان کا ڈاکٹر کروڑی سنگھ جی ہمارے ساتھ ہے ساتھی پروفیسر کرمویر سنگھ جی باتچیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ دیر میں بی جی پی نیتا نیمیشہ مکند بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی سب سے پہلے میں کرمویر جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو تصویر جی ٹوینٹی کے دوران نظر آئی اس میں کیا موڈی اپنی پہلے کی بھومکا سے کچھ الگ دیکھے اس بار جی اسمینی جی موڈی جی نے جو خاص جوڑ دیا ہے جی ٹوینٹی میٹنگ میں وہ چائنا کو لے کر کے تھا شروع سے یہ ڈیسائیڈ تھا کہ چائنا کو لے کر کے جو کچھ یشو جائے جس کی وجہ سے دونوں دیشوں کے رشتوں میں بھی کافی ٹینسن چل لائی ہے ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا پہلا مدہ تھا نس جی کا لے کر کے حالانکہ جب چین کے فورن منسٹر یہاں ویجٹ پہ آئے آگست میں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ برکس میں دیشوں کی جو میٹنگ ہوگی اس میں کیا ایک ایجنڈا ہوگا اور جی ٹوینٹی کا ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے اسی سمیں بھی یہ مدہ اٹھایا گیا تھا بھارت نے صاف طور کے اوپر کہا ہے کہ نس جی کی میمبرشپ بھارت کو دی جانی چاہیے وہ اس کے کیا کہتے ہیں سوٹیبل بھی ہے اس کے لیے کیونکہ بھارت کا جو ٹریک ریکوڈ ہے وہ بہت سے ساف سترہ رہا ہے چین کا جو آپتی اس مدہ پہ وہ رہی ہے کہ مورل یہ لیجٹی میٹھ چین کے لیے کہ بھارت کو یہ میمبرشپ نہیں ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ایم پی ٹی کے اوپر سائن نہیں کیے ہیں اب دونوں دیشوں کے بیچ میں ڈائیلوگ چلا ہے انڈیا کی جوئنٹ سیکرٹی جو کی ڈس آرمیمنٹ آفیرز کو ڈیل کرتے ہیں اور چینہ کی جو ڈائیریکٹر جنرل ہے ان کے بیچ میں ڈائیلوگ ہو رہا ہے دوسرا دونوں دیشوں کے فورن سیکرٹی لیول کے اوپر بھی ٹاک ہو رہی ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے ٹیرزم کو لے کر موڈی جی نے صاف طور کے اوپر کہا ہے کہ چینہ جو ہے وہ اس کو لے کر کہ پاکستان اس کا ایک سٹریجک پارڈنر ہے اس لیے اس کا سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مسود ازر کا جب یو این میں مامل آیا تھا اس کو بین کرنے کے لیے چینہ نے اس کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکنیکلی یہ ایک پیرامیٹر سکیو پر کھرار نہیں اترتا ہے کیونکہ نہ تو اس کے خلاب کوئی انٹرنیسٹرل ریڈ کارنر ہے وہ جاری کیا گیا ہے سو یہ ٹیکنیکل ہولڈ اس طرح سے مسود ازر کو بچانے کی چینہ نے کوشش کی ہے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے موڈی جی نے کہا کہ اس پر بریک لگانے کی کوشش اس جی ٹوینٹی سمیٹ کے دوران موڈی کرتے نظر آئے آپ کی بات کی یہ معنی سمجھو میں جی بلکل کی شروع سے ان کا ایک تارگیٹ کا ہے کہ ایک تو این ایس جی کا اور دوسرا ٹیرزم کو لے کر کے اور صاف طور پر بھارت کی چنتاؤں سے آوگت کرا دیا گیا ہے چائنہ کو اور چائنہ یہ مانتا ہے کہ این ایس جی میں بھارت کو میمبر سیب دینے میں جو سب سے بڑا روڑا بھارت کا میڈیا اور بھارت کے نیسلسٹ مانتے وہ ہے چائنہ تو یہ سنٹیمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں دو چیزیں ہیں کروڑی سنگھ جی ایک بات تو این ایس جی کا پہلو ہے دوسرا پہلو ہے پاکستان سمرتیت آتنکھواج جس کا چین ہمیشہ سے ہمائیتی رہا ہے کیا نرندر موڈی ان دونوں پہلیوں کو ٹھیک سے اٹھا پائے اس بار دیکھئے اسوینی جی ایسا ہے کہ جی ٹونٹی میں یہ ایسیو نہیں ہے اس کو ہم تین اسطروں پہ دیکھیں ایک تو دوی پکشی بات چیت ہو نیتاؤں کے بیٹ میں ایک جی ٹونٹی کا کلیکٹیو ڈیسیزن ہو اور ایک چھوٹے گروپ جیسے برکس وغیر ہے تو تین اسطر پہ بات چیت ہو تو دوی پکشی اسطر پہ موڈی جی نے بات کی ہے سب نیتاؤں سے لیکن جی ٹونٹی کا یہ ایسیو نہیں ہے جی ٹونٹی جس پرپس سے بنا اور جس طریقہ اس کا مینڈیٹ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے جی ٹونٹی اُس سندر میں بنا جب وکسید دیشوں کی ارث بیوستہ کی گتی دھیمی گتی سے بڑھ رہی تھی اور وکاسیل دیشوں کی ارث بیوستہ بہت تیز گتی سے بڑھ رہی تھی تو وکاسیل دیشوں کی ایسا سوچ تھا کہ وکاسیل دیش بہت آگے جائیں گے ہو سکتا ہے تو انہوں نے ایک میکنیزم تیار کیا اس میں سینٹرل بینک کے گورنر اور فائننس منسٹر ملیں گے باتچیت کریں گے یہ اس کا سروب بیگننگ تھا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں جب سنکٹ آیا ویس واسطر پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ بھارتی میڈیا پر اگر گاور کیا جائے پاکستانی میڈیا کی خبروں کو دیکھا جائے یا پھر کچھ اور اکبار جب بی بی سی کو بھی ہم نے دیکھا دیکھا جن پہلوں کو ہم نے اپنی ریپورٹ میں بھی پیش کیا ہر جگہ آتنکواد کا ذکر ہوا پاکستان کا نام ساتھ میں اور چین کی حمایت کی بات کی گئی تو پھر جی ٹونٹی سمیٹ چاہ اچانک یہ دھیان بھٹکانے والی جو بات ہے اس کے کیا معنی ہے دیکھیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہر دیش کی اپنا راستر ہیتا ہے اور پراتھ مکتائے ہیں تو بھارت کے لیے آتنکواد پراتھ مکتا ہے ٹیکس ایویزن پراتھ مکتا ہے بلیگ منی پراتھ مکتا ہے جو کہ ہمارے پردان منتری نے بات کی ہے دوی پکسی آدھار پہ لیکن جو جی ٹونٹی ہے اس کا ادھے سے بلکل ڈیفرینٹ ہے تو سی جن پنگ نے کلیر کٹ کہا ہے کہ جو سلوگن دیا ہے جی ٹونٹی کی اس سمیٹ میں وہ یہ ہے کہ تو ورڈس انویٹیو انویٹیو انویگورویٹ سلوگن گیون تو انویٹس لوگن اینج کا اگر ارث ویوستہ کو ٹھیک رکھنا ہے سنکٹ سے بچانا ہے تو جو سائیڈ لائن سے ایسیو آتے ہیں راغ نیتی کی ایسیو ہیں سڑکسا سمندی ایسیو ہیں آتنگواد جو سمندیت ایسیو ہیں جو پیریفری کے ایسیو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن مکھے روپ سے یہ ایک آرثی سمو ہے اور ویسو ارث ویوستہ کو سنکٹ سے بچائے رکھنے کا سموہ ہے جس میں وکاسیل اور وکسید دیسوں میں ایک سمواد ہو سمجھ ہو اور وشوہ بیوستہ کو آردھک بیوستہ کو ہم صحیح طریقے سے چلا سکیں یہ پہلو ہے چلی مان لیتے ہیں ایک بار سوشی لاسوپا سب آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ لگاتار کانگریس کی نشانے پر نرندر موڈی کی ویدیش نیتی رہی ہے خاص طور پر چین اور پاکستان کی لحاظ سے کیا اس بار راحت کی بات ہے یا پھر چنتہ کی بات ہے بھارتی زندہ پارٹی کا ٹیرریزم کو لے کر کے جو سٹینڈ اور اس کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ ہی اپنے آپ میں چنتہ پیدا کرتا ہے اور یہ بات کوئی زیادہ پرانی نہیں 1990 میں روبیہ کا جو اپرن ہوا ڈراما ہوا ناٹک کی اپرن ہوا ملا جولہ کھیل ہوا اس میں بی جے پی سپورٹڈ گورنمنٹ تھی اور تین آتنگوادی بی جے پی کے دیکھتے دیکھتے بی جے پی کے سپورٹ سے چھوڑے گئے بی جے پی خود کی سرکار بنی تو ان کے جسون سنگھ جی کاندھار میں تین آتنگوادیوں کو چھوڑ کر کے آئے اب اس کے کئی سال بعد دس سال یو پی کے سرکار رہی اس دوران یہ نریندر مودی صاحب نے جو بھاشن دیئے اور عزت شرما جی کہے کہ اس میں کیا وہ ایک گھنٹے کا چلتا ہے نا آپ کی بات یا آپ کی عزالت ہاں جی وہ اس میں اور کئی بھاشنوں اس میں تو بولا انہوں نے ایک بڑا ناٹ کی انداز میں کہ جب پاکستان عملہ کرتا ہے بھارت پہ تو باما کے پیچھے جا کر کے منمون سنگھڑے جا او باما او باما ایسا کر کے انہوں نے جیسے فیلمانکن کرتے ہیں ویسے مودی جی کا فیلمانکن ویڈیو ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں تو وہی مودی جی کر رہے ہیں وہاں پر وہاں کیا کر رہے ہیں وہی بھی پاکستان یہاں آتنکوات پھیلا رہا ہے لگا تھا اور پانچ دن سے سیس پائر کا اولنگن ہو رہا ہے پرسو ہمارا ایک جوان شہید ہو گیا اور وہ جی ٹونٹی جس کا کوئی لینا نہیں دینا نہیں آپ کو کرنا ہے تو امریکہ کو کہیے نا جیسے ہم تو چلو او باما او باما کرتے تھے آپ کا تو او باما گلے بھی یہاں بات ہوئی آتنکوات کے سمرتن کرنے والے دیشوں کی بات پوری نہیں ہوگی او باما کو کہیے کہ سنشورز لگا دے پاکستان پہ یو اینو کے سنشورز چھوڑیے ایران پہ سنشورز لگا ہے نا امریکہ نے چاہا تو ایران پہ کتے سال سنشور رہا اگر آپ کی بات کیا وزن ہے اور آپ کی بات کو ورلڈ سنتا ہے اور آپ وشک کے بڑے نتا بن گئے ہیں تو یو اینو میں ریجولیشن پاس کرائیے اور پاکستان کو امریکہ کی ساری مدد بند کرائیے اور دوسرے آپ کی نظر میں چین سے جو بھی باتیں ہوئیں ان کے فلال کوئی معنی نہیں ہوں گے آپ کی بات میں جا رہی ہوں گی آپ مان رہے ہیں نا کہ ہم اندرازٹری مطل پر اپنی بات کہے پا رہے ہیں اور اندرازٹری مطل پر ہماری بات پرنام لائیے دائیزہ لگے آپ پرنام لائیے سوشیل جی مجھے بہت اچھا نگا ہوتی ہے اس چینل کے مادم سے آپ پرنام لائیے اندرازٹری منج کچھ نہیں ہوتا ہے سنی جا رہی ہے اندرازٹری منج کچھ نہیں سن رہا ہے اندرازٹری مطل پر ہماری باتوں کے گیتوں سے ہوگا نہیں بہارت کی راستری ہیت کو پرکھرتا سے رکھا گیا آج جو سوشیل جی بات کا اپنے خود سوکار کیا ہے بھی اندرازٹری مطل پر آج جو جس طرح سے آج بھارت کے راستری ہیت کو پرکھرتا سے رکھا جا رہا ہے اسے کیا ہو رہا ہے نہیں میمیشہ جی چلیے ایک بار چھوڑ دیتے سوشیل جی کو مول مدے پر آجاتے ہیں پاکستان چائنا اور آتنکھواد کیا ان تینوں مفضلوں کو لے کر موڈی جو باتیں کرتے آئے ہیں اسی بات پر اب کھرا اترنے کی کوشش میں ہے چین کی چالوازیوں کا موڈی جواب دے پائیں گے ٹھیکی ابھی جو جی ٹوینٹی کی بیٹھک سے پہلے ویتنام جا کر کے اور جو ہم نے سین نے سمجھوتے کیے پندو بھی سمجھوتے کیے وہ اپنے آپ میں ایک سیدھی پٹل پر چنوٹی تھی کہ آپ کی جو آپ کے جو چائنا کا جو ایک روب دار رویہ تھا جو اپنے ساگر پر اس نے اپنے آس پاس کے جو دیش تھے ان کے لیے ایک اپنا روب دار جمع کر کے ویتنام ہو چاہے ملیشی ہویا چاہے جبان ہویا ان سب کو چنوٹی دے کر کے چائنا جو اپنا ایک آدھکار اسطحپت کر رہا تھا اور کرتیم دویب بنا کر کے بھی جو اس طرح سے ایک آدھکار اسطحپت کر رہا تھا تو اس کو ایک پرکٹ چنوٹی جو ابھی ہماری مانی پردان منتری جی کی ویدیش یاترہ جو اس جی پینٹی میٹنگ سے جا کر پہلے ویتنام میں جا کر انہوں نے سمجھوتا کیا سیدھا ایک چنوٹی ہے اور بھلی چائنا کو اندراسٹی نیہلے دوارا بھی چنوٹی دی گئے لیکن اس کو ایک ہٹا کر کے چائنا جو اپنا ایک راپ جو جھاڑ رہا تھا اس کو سنشت طور پر ایک چنوٹی ملی گئے آپ کہنا چاہ رہیے کہ بیلنس کرنے کی کوشش کی جاری ہے پی اوکے میں بننے والے جو چائنیز ایکنومکل کوریڈور ہے اس میں بھارت کے چنٹہ کئی نکل کر آئی اس پر چنٹہ جتائی ہے اور سنشت طور پر بات ہوئی گیا باقی جو دیش ہیں ان کو لے کر کے ملیشیا، ویتنام، جاپان، اتری کوریا ان کو لے کر کے اس کو روکنے کا سپوردگور پریاس کیا جا رہا ہے لیکن چائنا اور پاکستان کی جو آج جو ایک نیتی رہی ہو راتورہ ڈبلپ نہیں ہوئی ہے ہم نے جو اب تک کی ویدیش نیتیاں پورو کے کاریکال میں رہی ہے اس کے اندر ہمیشہ سے تسٹری کرن کی نیتی رہی ہو اور ہمیشہ ان کو ایک ڈھول مل رویہ اپنا کر کے اندرہ سٹری پٹل پر ہم کبھی بھی اپنی راستری اس کو رکھنی پائے اور اس وجہ سے ان کا جو آج جو بل بنا ہے اور آج جو بنا ہے چائنا میں جو اپنی نو راستی نو دیشوں میں نو دیشوں میں ہم نے تو اندرہ سٹری پٹل میں بڑھائی ہے دیکھیں ابھی جو بھارتی جتہ پارٹی کی جو نیتی رہی ہے اس نیتی کے دیکھ میکن انڈیا چائے ویدیشی نویشو اس وجہ سے اندرہ سٹری پٹل پر چائنا سے بہتر ہم آرثیق وکاس پردیدار لے کر آئے ہیں وہ ہماری پرکر ویدیش دیتی کا میرا سمجھ بھی ہیار میں جاننا چاہتا ہوں کہ دکشنی ایشیا کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک دن ملک کی بات آتی ہے جہاں آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے اور اس کا اثر باقی جگہ پر کیسا سوال دکشنی چین ساغر کا بھی ہے اس کو لے کر کیا موڈی کہیں کنٹرولنگ کی بات کر پاتے ہیں کیونکہ امریکہ اس بار کھل کر سامنے آیا ہے چھوٹا سبریٹ لیں گے لوڑتے ہیں ترنگ اور چرچہ کا دور جاری رکھا جائے